آپ سب لوگ کہتے ہیں رام مندر کے ساتھ ہیں لیکن جب بات ہوتی کہتے ہیں پروف لے کے آئیے یہ پروف کس کا چاہیے اگر دوسری طرف کا پروف بانگا جائے تو کیسا لگے گا بلکہ میں بول رہا ہوں دیکھیں چونکہ یہاں عدیق تر یوہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ذہن میں جو بات ابھی ڈالی جائے گی وہ اس کا بڑا ان کا اثر ہوتا ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ مسلمان ہندووں کے خلاف ہیں مسلمان رام بھگوان رام کے خلاف ہیں مسلمان مندر کے خلاف ہیں تو اس لیے جو ہے نفرت بڑھتی ہے لیکن یہ ڈائلیوٹ جو کیا گا ہے اس کو میں آس صاف کرتا ہوں کہ بھگوان رام کی آستھا اور بھگوان رام کا وزود اور ایک سیاسی طور پر وہاں ایک لڑائی لڑنی مندر کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ملائی کھانا اس میں اور راجنیتک فائدہ اٹھا کے ووٹ حاصل کرنا یہ الگ الگ چیزیں ہیں آستھا پہ کوئی سوال نہیں ہے آپ کے وجود پہ کوئی سوال نہیں ہے اس کو نمن کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی آپ نے ابھی کہا کہ رام کی اسٹیت پر کوئی سوال اٹھائے گا تو آپ اسی گردن دبوچ لیں گے جب مسلم پچھ کے وکیل وہاں پہ کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ رام ایک کلپنا ہے تو ان کی گردن تو نہیں ڈوڑی آپ نے یہاں آ کے آپ چلا رہے ہیں سوال پوچھا آتے ہیں سوال یہ سر آپ کو کیا ڈر لگتا ہے تین سو ستر آرٹکل تین ستر بجے پی نے ہٹا دیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں جو تین طلاق ہے اس کو ہٹا دیا ہے رام مندر مددہ جو ہے یہ بھی بجے پی گورنمنٹ یہ بھی ہٹا دے گی اس پر رام مندر جو ہے رام مندر بن جائے گا تو کیا آپ کو ڈر لگتا ہے اس سے کہ اگر رام مندر بن جائے گا تو آپ کی ووٹ بینک راجنیت ختم ہو جائے گی جواب شویب شویب جواب میرے بھائی اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کچھ نہیں کریں گے سپریم کورٹ فیصلہ دے گا جو سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی وہ مسلمانوں کو بھی ماننا پڑے گا ہندووں کو بھی ماننا پڑے گا ہم تو مانیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کا سممان کریں گے پوچھئے ان سے یہ مانے گا سوامی دیوانکر جواب سوامی دیوانکر جواب سوامی دیوانکر کا مطلب ہوتا ہے کہ دھمکی دینا عمیش بھائی آپ دھمکی دے رہے ہیں آپ یہ یہ جوک اوپ ڈا ڈے ہو سکتا مجھے لگتا ہے کہ پوری ڈیویٹ میں اتنی سہشونتہ سے سن رہا ہوں شاید اس کے بعد بھی اگر جو دھمکی سنائی دے تو مجھے لگتا ہے کہ جوابان کا خراب ہونا دیماغ کے خراب ہونے کا پرتم لکشن اب میری بات سنیے اب میری بات سنیے میری بات سنیے بڑے ہی آدھر کے ساتھ میں بلکل میں ایک شبد کسی کے وردھ نہیں کہنا چاہتا پر اتنا جرور کہنا چاہتا ہوں کون پوچھتا ہے میرے ہندوستان میں میرے بھارت میں جسے حجرت محمد پیغمبر صاحب بھی کہتے تھے کہ یہاں سے عطر کی خوشبو آتی اگر جو میں غلط بولو تو آپ مجھے کوٹ کیجئے گا غلط مجھے ٹھیک کیجئے گا جس دیش سے عطر کی خوشبو آتی ہے اس دیش میں اس دیش کے وجود سے کون پوچھتا ہے کہ راجہ دشرت کے دس ہیار کمرے تو کون سے کمرے میں جن میں کون کہتا ہے good into bad bad hindu good hindu مندر نہیں چاہے گا کون کہتا ہندووں کو وہ ویوادی جمیں چھوڑ دینی چاہیے کون کہتا بھائی صاحب کون کہتا کون کمپیر کرتا ہے تین تلاک جیسی کوپ رہا تھا سے نرک سے بھگوان رام کے وجود کو کون کرتا میں نہیں کرتا مگر میں پھر بڑی سر بولنے دیجئے نا سر بھائی صاحب بھائی چارہ نبھائیے نا بھائی چارہ نبھائیے سر بھائی بھی نبھائیے چارہ بھی نبھائیے تم چارہ کر رہے ہو سن لیجے سن لیجے میں بڑی زیمداری کے بات ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس بار بھارت نیسند ہے آشابان صدا سے رہا ہے سائشنو کوم ہیں اس کارت یہ نہیں کہ یہ کمجور بولنے دیجئے کمجور کوم ہیں اس بار بھارت کا من ہے کہ وہ دیپاولی دو بار منائے ایک بار اکٹوبر میں اور ایک بار نبھمبر میں جب فیصلہ آئے اور نیسند ہے اور نیسند ہے